میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل پاکستان کے مشہور و معروف شہر فیصل آباد سردار آباد میں سنت اپنے اجتماع کا سلسلہ ہے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں آئے ہیں رب کریم آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے اچھی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا گفتگو سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بہت سارے واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں جو درود پاک کے فضائل پر مشتمل ہیں مگر آج جو حدیث پاک میں آپ سب کے سامنے جو پیش کروں گا اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا بچے گا جو کسرت کے ساتھ ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی تمنا دل میں نہ لے جائے غور سے سنیے میرے آقا نے اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑا انعام گویا ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ پرائز جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے جو غور سے سنیے کعبے کے بدرد جا تویبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا رب کریم اس پر ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے یہاں تک تو ملٹی پلکیشن چل رہی ہے ایک درود پاک پر دس رحمتیں اب فرمایا جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی توجہ چاہوں گا ہم بعض اوقات مسجد میں جب صفحے درست کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجیے تاکہ صفحے درست ہو جائیں اور جس کا کاندھا کسی سے مل رہا ہو اٹ مینز وہ بالکل لگو لگ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک غلام ہونے کی حیثیت سے ایک امتی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا مل جائے یہ تو مننا ہے نا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اب یہ تمنا ہے ہماری خواہش ہے کہ بس آقا اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں بٹھ غور کی جئے والی کونین بشارت کیا دے رہے ہیں انعام کیا سنا رہے ہیں کہ جس نے ایک ہزار بار مجھ پر درود پاک پڑا جنت کے دروازے پر ہم اس طرح داخل ہوں گے کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا گویا نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اب اور اس سے بڑھ کر ایک غلام کے لیے کیا انعام ہوگا آج آپ کے پاس میرے پاس خضول باتوں کے لیے ٹائم ہے ٹیلی فون پر بہت سارا وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے ایس ایم ایس کرنے اور اس کا جواب دینے کا وقت ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے کام کرنے کا وقت ہے مگر اپنی اس پورے دن کے اندر ہم کتنے درود پاک پڑتے ہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے اب آپ کہیں گے جناب بڑی بیزی لائف ہے بڑی آج کل اتنا ٹف شیڈول ہوتا ہے بہت مشکل ہے وقت نکالنا ہم بہت سارے وقت کو اگر غور کریں نا ٹائم منجمنٹ کورس ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا ٹائم منجمنٹ پلان بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو کس طرح اچھے انداز سے شیڈول کر سکتے ہیں اگر غور کریں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو روزانہ ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں یا گاڑی میں کچھ وقت گزرتا ہے یا پھر کسی کے ٹرانسپورٹیشن میں وہ گزرتا ہوگا موٹر سائیکل پر وہ گزرتا ہوگا بہت سارے لوگوں کی کسی نہ کسی وجہ سے واک پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کی جانا آنا آفیس فیکٹری مسجد بہت ساری جگہوں پر اگر کلکولیٹ کریں تو یہ آدھے گھنٹے کی پیدل چلنے والی واک بھی ہماری ہو جاتی ہے مگر بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے اس ٹائم کو بھی گناہوں میں سرف کرتی ہے لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی گاڑی میں میوزک لگا لیتے ہیں بائٹ چلانے والوں کو بھی دیکھا کہ کان میں جناب ہیڈ فون لگایا اور وہاں بھی جناب میوزک چل رہا ہے ذرا سوچیں اگر اسی ٹائم کو کلکولیٹ کر لیں اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں ایک درود پاک دس رحمتوں کا نزول دس درود پاک سو رحمتوں کا نزول سو درود پاک ہزار رحمتوں کا نزول مجھے بتائیے جو گھر سے نکلا درود پاک اس کی زبان پر ہے اس طور پر رحمتیں برس رہی ہیں وہ کیسے مشکل میں آ سکتا ہے وہ کیسے آفت میں آ سکتا ہے وہ کیسے نقصان اٹھا سکتا ہے پرابلم یہ ہے ہم گھر سے نکلتے ہی رب کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارے اسلاف کی زندگی کا یہ طریقہ رہا کہ وہ جس راستے سے گزرتے ذکر اللہ کر کے گزرتے ایک مجھر کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک راستہ کراس کیا واپس آئے پھر اسی روڈ پر چلنے لگے لوگوں نے کہا آپ چلے گئے تھے راستہ کراس کر چکے تھے واپس آ کر اسی روڈ پر واپس چل رہے ہیں فرمایا راستہ تو کراس کر لیا مجھے یاد آیا کہ میں نے اس گلی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا میں اس لیے واپس آیا ہوں تاکہ ہر ہر راستے کو ہر ہر گلی کو میں اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں مگر ذرا اپوزٹلی دیکھئے کہ میں اور آپ ان راستوں کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں میں اور آپ اس زمین کو رب کی زمین کو کن باتوں کا گواہ کر رہے ہیں بہرحال آج اس اجتماع میں آئے ہیں نیت کیجئے انشاءاللہ کسرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کل ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پلان بناتا ہے کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کرتا ہے کوئی گول کوئی حدف کوئی ٹارگٹ تیہ کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے ابھی چونکہ میٹرک کرنا ہے میٹرک کے بعد اب اس میں کوئی راحت متعین کرنی ہوتی ہے کہ میں نے سائنس لینا ہے یہ جناب کومرس لینا ہے اور آگے جا کر ہائر ایڈوکیشن میں کہاں تک پہنچنا ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ کوئی حدف کوئی پلان بناتا ہے کوئی بزنسمن ہوتا ہے جب بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج ایک دکان ہے لیکن ایسا کوئی کوشش کروں گا کہ کچھ برانچز مزید کھل جائیں پھر فیکٹری لگانے کی نوبت آ جائے ایک فیکٹری ہے تو اگلے پانچ سالوں میں دو فیکٹری ہو جائیں بندہ اپنے بزنس کا بھی پلان کرتا ہے کچھ لوگ اپنی فیملی کا پلان کرتے ہیں کہ میرے بچے ہیں میں نے ان بچوں کو کہاں تک پہنچانا ہے کیسے پڑھانا ہے کس طرح ان کو گروم کرنا ہے ہر شخص گویا اگر یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سب سے میں بات کروں کہ بھئی آپ نے اگلے پانچ سال کا کیا پلان بنایا ہے تو ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پلان ہوگا یہ الگ بات ہے کہ وہ پلان پورا ہوتا ہے کہ نہیں اچیو ہوتا ہے کہ نہیں ہم حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں مگر موجودہ دور میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کرتے ہیں لیکن آج اس بیان میں اس مختصر سے اجتماع میں میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاو ٹو پلان آور لائف اپنی زندگی کو ہم کس طرح پلان کریں یا جس طرح ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ درست ہے یا ہماری شریعت ہمیں کوئی پلاننگ دیتی ہے آج قرآن حدیث اور بزردان دین کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کن باتوں کو حدف بنایا اور کس طرح اپنی زندگی کو پلان کیا قرآن پاک کی آیات کی طرف چلوں سیارے اسلامی بھائیوں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جب تک کسی بھی چیز کا پرپس آف کرییشن سمجھ نہیں آئے گا تو وہ چیز کا استعمال ہم درست نہیں کریں گے بہت آسانی سے سمجھنے کی بات ہے آپ میں سے کئیوں کے پاس گاڑی ہے گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے تو بندہ اس میں آسانی کے ساتھ سواری کر لے وہ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی پھر وہ گاربچ کر دی جاتی ہے بیچ دی جاتی ہے سکرپ کر دی جاتی ہے یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنای گئی اگر اس مقصد پر کام آتی ہے تو جناب وہ کام کی ہے پر نہ اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کلم دیکھ لیں آپ میں سے کہیوں کی جیب میں کلم ہوگا سینے سے لگا کے رکھتے ہیں لیکن کب تک جب تک لکھتا رہتا ہے مقصد ختم ہوا اس کلم نے لکھنا بند کیا آپ اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا چپل آپ کے پیروں کو سکون پہنچانے آپ کے سفر کو آرام دے کرنے کے لیے بنایا گیا پرپس ہی ہے یہ اس کا اس کا مقصد ہی ہے لیکن وہ آپ کے پیروں کی زینت اسی وقت تک رہتا ہے جب پیر کو آرام پہنچاتا ہے ایک سٹیج آتا ہے چپل پھٹ جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے اس چپل کو پیروں سے علاق کر دیا جاتا ہے بہت طویل فیرست ہے زندگی کی تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد اور جب تک وہ چیز اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس پر فائدہ اٹھاتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا ہے ہم بھی تو کریٹیوٹی ہیں اللہ تعالی کی ہم بھی تو مخلوق ہیں ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد مجھے بے مقصد بنایا گیا ایسا نہیں پہلے مقصد پر آئیے کہ کیوں بنے ہیں ہم اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم اپنے مقصد پر چل رہے ہیں تو پلاننگ کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور اپنے بنائے جانے کے مقصد کو بھی ذہن بے رکھنا ہے پلان بنانے والے بہت سارے پلان بناتے ہیں ایک ایسا ہی پلانر تھا ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے کچھ پلان بنایا اور اس کا کیا حال ہوا پہلے بے واقعہ سناتا ہوں منکول ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا پریزدار تھا اس کو ایک سونے کی ایٹ کہیں سے ہاتھ لگ دی اب جب برک آف گولڈ سونے کی ایٹ ہاتھ لگی تو وہ حیران پریشان کہ اتنا بڑا خزانہ اب رات بھر اس کو نیند نہ آئی سینٹسائز ہوتا رہا منصوبے بناتا رہا کہ اب تو جناب میں کتنی بڑی دولت مل گئی ہے اب میں بہت کچھ اس سے کروں گا بہترین لباس سلواؤں گا بہت سارے خادم بڑا سا گھر ساری رات وہ اسی پلاننگ میں جاگتا رہا اسے نیند نہ آئی کہ اب میری زندگی کے پلان کچھ اور ہوں گے کیونکہ اتنا بڑا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے اب یک سر غافل اسی دھن میں مگن گھر سے نکلا اچانک اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ایٹے بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے ایٹے بنا رہا ہے اب جب اس نے یہ دیکھا تو یک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا کہ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے جناب پلاننگ میں ملوث ہوں پلان کر رہا ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی ایٹے بنائی جائیں گے لوگ ایٹے بنائیں گے آہ میرے آلی شان مکانات اور اندہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے لہٰذا سونے کی ایٹ سے دل لگانا کچھ سرسر غفلت میں زندگی کو گوانا ہے ہاں اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے اللہ عز و جل سے دل لگانا چاہیے چنانچہ اس نے سونے کی ایٹ کو ترک کیا اور زہد و کنات کو اختیار کر لیا یہ ایک بندے کا پلان تھا جس نے اپنے پلان سے یو ٹرن لے کر اپنی زندگی کو رائٹ ٹرن پر لے لیا اب میں اور آپ اپنے اپنے پلانز کو ذہن میں رکھیں بہت سارے پلان ہوں گے پانچ سال بعد یہ کرنا ہے دس سال بعد یہ کرنا ہے اور آئیے اب میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیتیں سناتا ہوں میرا رب عز و جل ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے ہمیں بنایا کیوں گیا ہے اور ہمیں کون سا پلان بنانا چاہیے کون سا انداز زندگی اپنانا چاہیے کون سے راستے کو متعین کرنا چاہیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چنانچہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سورہ مومنون میں ارشاد کیا ہوتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ترجمہ کنزل ایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف فکرنا نہیں گویا جنجھوڑا جا رہا ہے کوئی وجہ ہے جس میں تمہیں بنایا گیا اور اس پرپس کو اس بقصت کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قرآن پاک کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنایا اسی لیے یعنی پرپس ہی یہ ہے کیوں کہ وہ میری بندگی کریں یعنی میری اور آپ کی کرییشن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے بنایا ہی رب کی عبادت کیلئے گیا ہے لیکن ہم اور آپ کس پلاننگ میں ہیں میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیو سوچنے کی بات ہے ابھی تک ہم نے ایگزیمپل کے ذریعے سمجھا تھا کہ جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ ڈسٹرائی کر دی جاتی ہے میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد میرا رب فرما جس نے بنایا وہی بتائے گا میں اور آپ تو ڈیسائڈ نہیں کریں گے کہ میرا اور آپ کا بنانے کا مقصد کیا ہے بنایا رب نے خالق وہ ہے اسی نے پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے پھر سنیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے نئی پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیو یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں مزید آگے سنیے قرآن پاک کیا فرماتا ہے ہمیں جنجھوڑا جا رہا ہے قرآن پاک فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی قرآن کہتا ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہو پریورٹی دنیا ہے باقی رہنے والی تو آخرت ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو بہت ساری آیات میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اپنی آیات کا مقصد بتایا اور کس طرح زندگی کو پلان کرنا ہے وہ بتایا گیا بسری رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہیں اگر رک جائیں تو تمہارے ان عامال کا سلسلہ بھی منکتے ہو جائے گا اور جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو وہ کام بھی جلدی کر لو کیونکہ سانسیں ہی ہیں جو رک گئیں تو پھر کچھ نہ کر سکو گے اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آسو بہائے یہ کہنے کے بعد سجدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے ان آیتوں کی تلاوت کی چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر چوراسی کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما نعود لهم عدا قرآن کہتا ہے ترجمہ ایک انجل ایمان ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے کاؤنٹنگ چل رہی ہے میری اور آپ کی سانسیں ایک تیہ ہیں اور یہ اس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ گنتی پوری ہو رہی ہے حضرت سیدنا امام بہہ کی علی رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نکل کرتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے روزانہ صبح جب سورج تلو ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے اگر کوئی آج اچھا کام کرنا ہے تو کر لو آج کے بعد میں کبھی پلٹ کرنے لائیں روزانہ دن اعلان کرتا ہے تو دو آج کا دن ہے کر لو کل میں پھر دوبارہ کبھی نہیں آوں گا آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے جو کرنا ہے ابھی کر لو سیزن ہے کمالو اسی وقت سے فائدہ اٹھالو ہماری ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ ٹائم گزر رہا ہے مگر ہم اس کم ٹائم میں دنیا زیادہ کمانے کی فکر کر رہے ہیں کبھی یہ سوچا کہ آخرت کمانے کے لیے بھی یہی ٹائم ہے یہی دن ہیں یہی گھڑیاں ہیں اس میں جتنی نیکیاں جتنے رب کو رازی کرنے والے کام کر لیں گے تو ہماری آخرت میں ہمارے کام آئیں گے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں قرآن مجید میں پارہ تیس سورہ انشکاق آیت نمبر سکس میں چھے میں ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید ہمیں یاد دلا رہا ہے افسوس تو یہ ہے آج ناول پڑھنے کا ٹائم ہے اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے آج ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں جا بجا قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے ہمیں پکارا ہے سنیئے کیا کس انداز سے ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے ترجمہ ایک انزول ایمان اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و عدل کی طرف ضرور دوڑنا ہے اور اس سے ملنا ہے ہم کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے آلہ حضرت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں یاد دلاتے ہیں یہ گھر نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں خدارہ قرآن پاک کے اس پیغام کو قبول کیجئے پلاننگز بہت ساری ہیں مگر کہیں ایسا تو نہیں ہم اصل پلان سے دور ہوتے جا رہے ہیں حضیح سنیئے اے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو فقط اپنی لائف کو بنانے کی فکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں جناب بہت بیزی ہوتا ہوں اس لئے نماز نہیں پڑھ سکتا بزنس میں بڑا بیزی ہوں اس لئے جناب نیکی کے کاموں کے لئے وقت نہیں نکال سکتا میں اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو وقت دیتا ہوں اس لئے میں دین کے کام کو وقت نہیں دے سکتا یقیناً اپنے بچوں کی تربیت کے لئے وقت دینا چاہیے مگر ہم نے آج ایک آیت قرآنی سنی ہے کہ مجھے اور آپ کو بنایا کس لئے گیا ہے ایک اور قرآن پاک کی آیت سنیے قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں مو پھیرے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور غفلت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو وقت جو ہے نا یہ ٹائم واپس آتا ہوں شروع میں جو بات کی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ پر لوگ بڑا پلان کرتے ہیں کہ جناب وقت کو کس طرح یوز کیا جائے بڑے اس کے فریزز ہیں بڑے اس کے انداز ہیں لوگ کہتے ہیں جناب اگر اپنے ٹائم کو بچانا ہے تو لوگوں سے کلوز اینڈ سوال کرو بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں سمجھانے والے کلوز اینڈ کوسٹن کیا کرو تاکہ جلد وقت میں زیادہ معلومات لے کر بات ختم ہو جائے دوسرے بندے کو ڈیل کرو کلوز اینڈ کوسٹن کیا ہے پوچھیں کیا نہ میں آپ کا وہ نام بتا دیں گے طبیت کیسی ہے ٹھیک ہے آپ کہاں سے آئے ہیں شہر کا نام بھی آپ کو مل جائے گا ایسا سوال نہ کریں جس کا جواب ختم ہونے والا نہ ہو اور سنائے کیسی گزر رہی ہے اب اس سوال کے جواب میں وہ آدھے گھنٹے کی بھی گزار سکتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ سمجھاتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیادہ کام کرنا ہے تو کلوز اینڈ کوسٹن کریں وہ دنیا کے لیے لیکن کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا یہ وقت کتنی قیمتی شئے ہے جنت میں جانے والا تو خوش نصیب ہے نا وہ تو عبدی عیش اور مزے کرے گا مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے اہل جنت بھی کسی وجہ سے افسوس کریں گے جنت میں پہنچ گئے پھر بھی فرمائے سوائے اس گھڑی کے دنیا میں وہ گھڑی اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی کہ کاش اس وقت میں بھی ذکر کر لیتے اور کمالے تھے اور نیکیاں مل جاتی اور عجر ملتا اور انام ملتا وہ وقت کیوں ضائع کیا جنت میں جا کر جنتی افسوس کرے گا مگر آج میں اور آپ سوچیں ہم اپنے وقت کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں وہ وقت کن کاموں میں گزر رہا ہے ذرا غور کرنے والی بات ہے ڈے بائی ڈے ہم اپنی قبر اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں اس بات کو تو اگری کریں گے آپ کہ ہر گزرنے والا دن مجھے اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب کر رہا ہے آج اگر میرا کوئی بھائی چالیس سال کا ہے کوئی پچاس سال کا ہے کوئی تیس سال سے ابب ہو چکا ہے وہ سوچیں کہ اگر ایوریج لائف بھی اس کے مقدر میں ہے اول تو زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں نوجوان بھی چلے جاتے ہیں اگر ایوریج لائف سکسٹی بٹوین سیونٹی سکسٹی سیونٹی کے بٹوین جو لائف اگر اس کے نصیب میں ہے تو بھی وہ ہاف لائف اور اس سے زیادہ لائف گزار چکا ڈے بائی ڈے قبر کے قریب لیکن کیا قبر کے قریب ہوتے ہوئے ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں ہر گزرنے والا دن ہمیں رب کے قریب کر رہا ہے سٹوڈنٹ بھی بیٹھے نظر آرہے مجھے آپ کا جب امتحان قریب ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے تیاری بڑھتی چلی جاتی ہے پریشانی بڑھتی جاتی ہے نیند نہیں آتی کیوں امتحان قریب ہے اور جیسے جیسے قبر قریب آ رہی ہے ہم غفلت کا شکار ہوتے جائے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھلائے چلے جا رہے ہیں یعنی تیاری کب کریں گے کوئی نوٹس نہیں آنا کہ حضرت آپ کے جانے کا وقت دو مہینے بعد تیاری کر لیں نہیں اچھا خاصا نوجوان رات کو سوتا ہے صبح آنکھ نہیں کھلتی پتہ بھی نہیں چلتا تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی اس آخرت کی تیاری کریں اے میرے پیارے سلام بھائیوں وقت پر بات ہو رہی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے حافظ ابن اساکر اپنی کتاب سبیینو کذبل مفتری میں فرماتے ہیں پانچویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم راضی کا کلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو نوک تراشتے اور اگر یہ دینی تحریر یہ نوک تراشتنا بھی ثواب کا کام ہے کیونکہ دینی تحریر کے لیے وقت ہوتا تو اس وقت ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے تک کہ جتنی دیر میں یہ پینسل شاپ ہوگی وہ وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ گزرے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ ایک ایک لمحے کی قدر اور اب میں آپ کو تھوڑا سا لوجیکلی سمجھاتا ہوں یہ لمحہ یہ وقت یہ جو منٹس کس قدر قیمتی ہیں اور اس میں ہم کس قدر کما سکتے ہیں کہیے سبحان اللہ ذرا زور سے کہیے کہیے الحمدللہ کہیے اللہ اکبر کہیے لا الہ الا اللہ اب سنیے ابن ماجہ کی حدیث پاک سنا رہا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جو چار کلمیں آپ نے پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو بھی اس میں سے کلمہ کہے گا کوئی بھی ایک کلمہ اس کے لئے جنت میں ایک درخ لگا دیا جائے جنت میں درخ لگ رہا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے یہ کتنی قیمتی سوغات ہے میرے ہاتھ میں جسے میں ضائع کر رہا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو ایک روپیہ ملے گا فقط ایک روپیہ تو بتائیں لوگ جو اس کے دس ہزار بار سبحان اللہ کہیں گے بندہ موبائل فون بھی بند کر دے گا دوستوں کو بھی کہنا ہے جناب ایک دو مہینے کی چھتی لے رہا ہوں میں ایک نیا بزنس جن لیا ہے اب ذرا سوچیں دنیاوی مال دنیاوی دولت کے لیے جن کا سیزن لگتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کپڑے کے تاجران بیٹھے ہیں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جب ہمارا سیزن ہوتا ہے بندے رات نہیں سوتے کہتے ہیں یہی ایک مہینہ کام کرنے کا ہے بڑا ٹائٹ شیڈول کرتا ہوں اس لیے کہ سیزن کو زیادہ سے زیادہ جناب اس میں کمال ہوں جب دنیا کے لیے میں اور آپ اتنا سوچتے ہیں میرے آقا کی حدیث پاک ہے میں آپ کو کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا نبی کے سچے وعدے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخ لگا دیا جائے گا جو ایک بار الحمدللہ کہے گا جنت میں درخ لگا دیا جائے گا تو کیوں اللہ کا ذکر نہ کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آقا دو جہاں کی حدیث پاک سنیں ایک بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ دس رحمت نازل فرمائے گا دوسری حدیث پاک سنیں جو ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے گویا میں چند منٹوں میں نیکیوں کا خزانہ کٹھا کر سکتا ہوں مگر یہ وہ وقت ہے جس کو میں ضائع کر رہا ہوں اس وقت کو میں رب کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں خدا کی قسم پلان تو صحابہ اکرام نے کیا اپنی زندگی کو ڈیزائن اللہ والوں نے کیا کہ اپنی اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو بہتر کر گئے میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ گھر ہوادار ہو میں اور آپ یہ پلان کر کے جی رہے ہیں کہ چھوٹی کوٹھی ہے جناب دس مرلے کی یہ کنال کی ہو جائے فلاں چوہری صاحب نے اتنا بڑا گھر بنایا اب میں نے اپنے گھر کو بڑا بنانا ہے اور اسی تکو دو میں بوڑے ہو گئے اور جناب گھر بناتے بناتے دنیا سے چلے گئے اگر یہ پلان کرتے کہ جس قبر میں رہنا ہے وہ جنت کا باغ بن جائے وہ قبر نور مصطفیٰ سے جگ مگا جائے اس قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے اصل پلان تو وہ ہے کیونکہ اس گھر میں پچاس ساٹھ ستر سال جی لوں گا اس قبر میں قیامت تک مجھے اکیلے رہنا ہے وہ قبر کیسی ہوگی اس کی پلاننگ کون کرے گا میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں جب سرکروں ہوں میرا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو ارے بینک بیلنس نوٹوں سے بھرا ہو اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو یہ کیسی پلاننگ ہے پلاننگ تو وہ اچھی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو کہیں خسران کا شکار نہ ہو جاؤں میرا نامہ اعمال خالی نہ ہو اور میرے پاس رب کی بارگاہ میں جواب دینے کو کچھ نہ ہو پلاننگ تو وہ اچھا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں میرا نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں رکر اللہ ہو میرے نامہ اعمال میں پانچ وقت کی نمازیں ہو میرے نامہ اعمال کے ہر پیچ پر درود پاک ہو میرے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یادیں ہو لوگوں کے ساتھ خیر کھائی ہو لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو غریبوں کی بدت کرنا شامل ہو میرے نامہ عامال میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبے لکھے ہو وہ کتنا بدنصیب ہے کہ اس کے ہر ہر دن کے نامہ عامال کا جو پیج ہوگا اس میں پانچ وقت قضا نماز لکھی ہوگی جس کے ہر پیج پر فلمیں ڈرامیں گانے باجے لکھے ہوگے جس کے ہر پیج پر بدنگاہی لکھی ہوگی بے حیاء عورتوں کو دیکھنا لکھا ہوگا ماد اللہ بدکاری اور شراب پینے والا سوچے کہ اس کے نامہ عامال میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے آج کوئی نہیں دیکھتا ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں نا کسی کو نہیں پتا یہاں تو بات بنا لیتے ہیں نہیں نہیں میں نے نہیں کیا آپ کو غلط ہے بھی حضرت میں نہیں تھا کوئی اور ہوگا بنا کے چھپا کے گناہ کر کے لوگوں میں اپنی عزت میں بنا لیتا ہوں امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال وہاں اٹسٹنگ نہیں چلے گی وہاں بھانے نہیں چلیں گے وہاں نہیں بات بنانے کی مجال وہاں ماننا پڑے گا ارے بندہ نہیں مانے گا روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تُو نے یہ گناہ کیا تُو نے یہ گناہ کیا تُو نے بدکاری کی تُو نے جناب بے حیائی کی تُو نے حرام کم آیا وہ سوچے گا کہ جب میں نے یہ کام کیے اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ رب کی بارگاہ میں انکار کر دے گا جنائی کر دے گا نہیں میں نے نہیں کیا رب ازدہ بجل فرمائے گا آج کے دن ہم گواہ پیش کریں گے وہ سوچے گا گواہ تھا ہی نہیں کہاں سے ایویڈنس آئے گا سورہ یاسین کئی بار پڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں خدارہ ترجمے کے ساتھ پڑو سیکھو قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے اس کی ایک آیت ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِبُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِ اس دن ہم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے ہاتھ کلام کریں گے گواہ نہیں چاہیے یہ میرے اور آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے ہاں مولا میں نے ان ہاتھوں سے حرام کیا تھا یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا ان ہاتھوں سے یہ بے حیائی کے کام کیے تھے پیر گواہی دیں گے کہ میں بڑائی کے اڈھے کی طرف گیا تھا کیوں نہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ قیامت کے دن شرمنہ نہ ہونا پڑھے اپنی زندگی کو خدارہ یوں پلان کریے یہ دنیا جو ہے نا پہلے سمجھ یہ دنیا ہے کیا حدیث پاک میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا سجن المؤمن اور جنت القافر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہ میرے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے یہ جنت نہیں اور یہ جنت تو ہمارے لیے رب نے آخرت پہ بنا کر رکھی ہے آج تیہ کیجئے کہ آج عیش کرنے ہیں آج اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے ہیں جب کل کی عیش و عشرت حاصل کرنے ہیں تھوڑا سا کمپیرٹیو لی اگر میں اور آپ سوچے نا میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ آج بے پردہ بے حیاء نا مہرم لڑکیوں سے جو دوستیاں کرتے ہیں آج اپنے نفس پر کنٹرول کر لو آج بدکاری نہ کرو آج ان بے حیاء عورتوں کی طرف نہ جاؤ تھوڑی سی زندگی ہے سبر کر لو رب نے جنت میں ہورے تیار کر رکھی ہے اب یہ آپ پر منحصر ہے آپ کی چوئیس ہے کہ دنیا میں ان بے حیاء عورتوں کو حاصل کرنا ہے یا تھوڑا انتظار کر کے جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کو اور انہوروں کو حاصل کرنا آج شراب پینے والا سوچے دنیا میں جو گندی ناپاک بدبودار شراب پیتا ہے وہ شراب جس کو پینے کے بعد نہ ماں ماں لگتی ہے نہ بہن کا کوئی تقدس باقی رہتا ہے قتل تک کر دیتے ہیں لوگ شراب پی کے ارے کیوں پیتے ہو یہ گندی شراب انتظار کر لو جنت میں جاؤ گے تو رب نے شراب تہور تیار کر رکھی ہے آج یہ ترہ ترہ کے تراش خراش والے لباس پہننے والا سوچے کہ میں نے یہ فیشنیبل انگریزوں والا لباس پہننا ہے برینڈڈ چیزیں پہننی ہیں ارے آج سبر کر لو نبی پاک کی سنتوں بھرا لباس پہنو اپنے آپ کو آقا کا غلام بنا لو پھر کیا ہوگا رب نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس تیار کر رکھتے ایک سب تو یوں آپ کی چوئس ہے ہم نے کیا قبول کرنا ہے ترہ ترہ کے کھانے کھانے کا شوقین جو مہنگے مہنگے کھانے کھاتے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کا لائف اسٹائل اس نے چینج کر دیا اب اس کو حلال کمانا ہے حرام کمانا ہے اور ترہ ترہ کے کھانے کھانے ہیں میں نہیں کہتا کہ بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا ناجائز ہے لیکن اگر ان خانوں کو کھانے کے لیے حرام کماتا ہے تو وہ سبر کرے سادہ غزہ اپنا لے اللہ نے جو دیا اس پر کنات کر لے رب نے جنتیوں کے لیے جنتی خانے تیار کر رکھتے گویا ہر اس چیز کا نعم البدل موجود ہے جس سے مجھے اور آپ کو روکا گیا ایک اور بڑی دلچسپ بات داڑی آقا کی سنت ہے نا چہرے پر جو داڑی سجاتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سجاتا ہے یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جانی ہے باقی تو سب اتر جانا ہے داڑی قبر میں جائے گی اور انشاءاللہ یہ داڑی قبر میں کیا کام دے گی آلہ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے لحد کہتے ہیں قبر کوئی لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے میں قبر میں آقا کے چہرے کی نشانی لے جا رہا ہوں کیوں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اب نوجوان کہتا ہے جناب سارے دوست بغیر داڑی والے میں داڑی رکھوں گا تو ماد اللہ اچھا نہیں دکھوں گا وہ جناب بڑا خوبصورت دکھتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں داڑی رکھ لو جنت میں جو جائے گا اس کی داڑی نہیں ہوگی جی ہاں یہ حدیث پر مقوم ملتا ہے کہ جنت میں ہر بندہ تیس سال کا ہوگا اور بے ریش ہوگا جو جنت میں جانا ہے تو یہاں انشاءاللہ چہرے پر داڑی سجائیں گے آقا کی سنت سجائیں گے تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے زندگی کی پلاننگ کس طرح کی ہونی چاہیے اب ہم نے ذکر و اذکار بھی سن لی ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم کس قدر نیکیاں کما سکتے ہیں اب ایک حدیث پاس میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جگہ میں کلام عطا فرمایا میرے آقا کی سخن کی تو کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلان کونزے میں دریہ بند کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام تو ایک ہی جملے میں کیا کچھ عطا فرما دیتے امام عشق و محبت عالی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اسی انداز بیان کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں آقا میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں تو نبی پاک کیا بڑی پیاری حدیث پاک بڑی جامع حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانے شبابک قبل حرمک فرمایا جوانی کو بڑاپے سے پہلے غنیمت جانے بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نوجوان سمجھتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے اس جوانی میں مجھے خوب جناب دنیا کی رنگینیاں اٹھا لینی چاہیے پھر آخرت میں جناب بڑا ہو گیا تو پھر مسجد کا رکھ کرلوں گا اللہ اللہ کرلوں گا ابھی تو جناب انجوائمنٹ کے دن ہیں میرے آقا فرماتے دیکھو جوانی کو بڑاپے سے پہلے غنیمت جانو کیونکہ جوان کی جو توبہ ہے جوانی کی جو عبادت ہے وہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہے ایک اور حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی تو نوجوان میرے بیٹھے ہیں تو آپ پر شیطان زیادہ حملے کرتا تو مرد ہوتا ہے مرد مرد وہ ہوتا ہے جو شیطان سے مقابلہ کرے چیلنج قبول کرے اس کا کہ تو مجھے کہتا ہے نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں پانچ وقت نماز پڑھ کے دکھاؤں گا مرد تو وہ ہے نا تو شیطان کو ہرائے شیطان سے ہر جائیں وہ کہے بے حیائی کرلے میں بے حیائی کرلوں وہ کہے جھوٹ بول میں جھوٹ بولنوں وہ کہے جناب نماز چھوڑ دے میں نماز چھوڑ دوں یہ کونسی مردانگی ہے تو جوانی میں شیطان کے حملوں کا مقابلہ کیجئے اور پھر دیکھئے کہ انشاءاللہ پھر یہ بوڑے جو ہو جاتے ہیں اچھا ایک تو بوڑے ہونے کی گیرنٹی کس کے پاس چلے اتنے سارے لوگ بڑے پڑے لکھے دگری ہولڈرز بیٹھے ہیں ایک سوال کر لیتا ہوں ہے کوئی آپ میں سے ایسا جس کے پاس گیرنٹی کہ ایک مہینے تک میں زندہ رہوں گا کوئی ایک ایک بھی نہیں ایک ہفتے کی گیرنٹی ایک دن کی گیرنٹی آج یہاں سے گھر خیریت سے زندہ جاؤں گا اس کی گیرنٹی ایک بندے کے پاس گیرنٹی نہیں ہے پھر کہتے ہیں بوڑے ہوں کے عبادت کر لوں گا یہ کیسا شیطان کا وار ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں مجھے جب کل کی خبر نہیں ہے پل کی خبر نہیں ہے پلیننگ کیوئی ہے پانچ سال کی تو خدارہ جس قبر میں آج بھی جا سکتا ہوں اس قبر کی تیاری ہمیں پہلے کرنی چاہیے نبی پاک نے فرمایا وَسْسِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ میرے آقاہ نے فرمایا سہت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے آج اللہ نے مجھے اور آپ کو سہت دی ہے کر لو رب کی عبادت کر لو سجدے رکھ لو روزے کر لو نیکی کے کام پوچھو ان سے جب ہسپٹل میں بیڑ پر پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کاش پیروں میں جان ہوتی تو تناوی پڑتا کاش میں کھڑا ہو سکتا تو میں بھی نیکی کے کام کرتا اب اتنی بیماریاں ہو گئیں میں جناب مسجد کی طرف چل کے بھی نہیں جا سکتا اللہ نے سہت دی ہے تو کر لو اس کی عبادت ورنہ پھر بیماری میں بندہ آنسو بہاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں تیسری بات فرمایا غنا کو یعنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو اللہ نے آج ہم میں سے کئیوں کو بڑا نوازہ ہوگا بندہ کہتا ہے پاکی پیسے تو آگئے ہیں لیکن طرف وہ کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد میں مسجد بناوں گا ہاں وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد فلا نیکی کا کام کروں گا پھر جناب یہ والا نیکی کا کام کروں گا اور انتظار کرتے کرتے آپ نے بزنسمنوں کی دنیا دیکھیئے کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے پھر افسوس کرتا ہے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتا کوئی بڑے کام کر لیتا سوچتا ہی رہ گیا اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا نبی پاک نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کموبیش اشارت فرما دیا کہ دیکھو غنا تمہاری جو فراخی ہے اللہ نے مالداری دی ہے اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر لیتا اور ہمیشہ یاد رکھے جو رائے خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں بیسیکلی انسان بعض وقت سوچتا ہے یار میں نے دس ہزار دے دی ہے کسی نیکی کے کام میں یہ دس ہزار کم ہو گئے یہ کم نہیں ہوئے یہ آپ کے ایک الگ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں وہ کمیٹی کہتے ہیں کمیٹی ڈالو کیوں برے وقتوں میں کام آئے گی بچی کے لیے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے شادی ہو جائے گی بیسیکلی یہ کمیٹی ہے آپ جو جو راہے خدا میں دے رہے ہیں یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور اس دن یہ نیکیاں ملیں گی جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گی تو جیب بھری ہونا تو اگلے اکاؤنٹ میں ڈالی جایا کرو جہاں موقع ملے مسجد میں مدرسے میں نیکی کے کام میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں فقیروں میں جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مدد کی حاجت ہے جہاں جہاں نیکی کے کام ہیں اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے اچھا کچھ لوگ بڑا گن گن کر باٹتے ہیں جب اللہ نے بے گنے دیا ہے ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے مجھے آج جتنا کھانا تھا اس سے بہت زیادہ دے دیا مجھے دو کپڑے کافی تھے میری کپڑ بھر گئی مجھے جناب میرے بچے کھائیں اتنا اس سے زیادہ مال دے دیا اور میں باٹتے وقت گنتا ہوں کہ جناب زکاة پوری ہو گئی اب آج اتنا نہیں دینا بس خطب ارے جب رب نے بے گنے دیا ہے انکاؤنٹبل دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتے وقت گنے والا باتو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ کی راہ میں وہ رب کریم زیادہ عطا فرمائے گا کیا فرمایا فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو چوتھی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ فراغت کو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو انسان کی زندگی میں بہت سارے فیز آتے ہیں بہت سارے دور آتے ہیں بڑا فارغ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کام کاج ہے بھی نہیں ہوتا بڑی مصروفیت نہیں ہوتی اور پھر اچانک ایک دور آتا ہے کہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کسی چیز کے لئے ٹائم نہیں بچتا تو جب بھی آپ کی زندگی میں فراغت کا دور ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے فارغ ہوں بڑا ایزیلی کام کرتے ہوں شام کو بھی فارغ ہو جاتے ہوں ٹائم ہی ٹائم ہے اور جب فراغت ہے تو کچھ نیکی کے کام کر لے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے تفسیر کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھ لے ذہے نصیب عالم دین کا کورس کر کے عالم بن جائے فراغت کا ٹائم میں فائدہ اٹھائے نیکی کے کاموں میں ٹائم دے دے ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہتا ہے کاش جو فراغت کے دن گزرے تھے اس میں کوئی اچھے کام کر لیتا ہے نبی پاک نے ہمیں گویا اٹینشن دلائی ہے جنجوڑا ہے کہ دیکھو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو اور آخری بات وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِك زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو یہ پانچ باتیں اگر ہمیں یاد ہو جائیں اور ان پانچ باتوں کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں اور اسی طرح زندگی گزارنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ کٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نے قرآن پاک کی آیات سنی اور احادیث سنی اب میں چند بزرگان دین کی اقوال سناتا ہوں دیکھیں انہوں نے کیسے پلان کیا یہ اس وقت کی کس قدر قدر کرتے تھے امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو یہ دن ہے یہ زندگی کا ایک صفحہ ہے اس کو اچھا عمل کر کے خوبصورت کر لو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا جو دن میرا نیک عامال میں اضافے سے خالی ہو کہتے ہیں دن گزر گیا نیک عمل نہ بڑے مجھے اس دن میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ ہمارے اسلاف گھنٹوں اور دنوں کی قدر کیا کرتے ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسکامی بھائیوں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ شافعیوں کے امام ہیں اللہ کے بہت نیک بندے کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا ان کی صحبت سے مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی نمبر ایک فرماتے وقت تلوار کی طرح ہے بڑی پیاری بات ہے وقت تلوار کی طرح ہے اس کو نیک عامال کے ذریعے کاتو ورنہ یہ فضولیات میں مشغول کر کے تمہیں کاٹ دے گا یہ جو وقت ہے یہ سوڑ ہے نیک کام کر کے اس کو استعبال کرو ورنہ اس نے تمہیں کاٹ دینا ہے اور فرمایا اپنے نفس کی حفاظت کرو اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا امیر علیہ السنت بھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ تو اپنے آپ کو بندہ بیزی کر لے آخرت کی تیاری والے کاموں میں اے میرے پیار اسلامی بھائیوں آج اس بیان میں چند آیات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو زندگی ہے یہ جو وقت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے پہلے تو اس کو قیمتی سمجھیں اور پھر یہ پلان کیجئے کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی میں تیاری کیسے کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے اور آج کیونکہ ایک بیان میں آپ آئے کچھ دیر شرکت کی امید ہے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی کچھ ریالائز ہوا ہوگا کچھ چینجنگ کا ذہن بنا ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو کنٹینیو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہوگا ہر جمعیرات کو فیضان مدینہ وہاں پر اجتماع ہوتا ہے آپ اسلامی بھائی اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں مدنی چینل اپنے گھروں میں دیکھتے رہیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ بہت ساری معلومات اپنے گھر بیٹھے انشاءاللہ حاصل کر لیں گے رب کریم ہمیں اچھے انداز میں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارنے کا جانے نہ دیا